ایک ایسا خطرناک کیو جس کا نام ہی شیطان کے نام پر رکھا گیا تھا یعنی دیویلز کچن بلکہ یہ کیو اتنا میسٹیریس ہے کہ اب تک سولہ کے قریب لوگ اس گفہ میں گائب ہو چکے ہیں جن کی باڈی کا نام و نشان آج تک کہیں بھی نہیں مل پایا حالکہ یہ کیو لوگوں کے بیچ گناہ کیو کے نام سے تب مشہور ہوا جب سال 1991 میں کمل حسن کی مووی گناہ ریلیز ہوئی اور کیونکہ اس مووی کے کافی سین اس کیو میں ہی شوٹ ہوئے تھے اسی لیے یہ جنگہ وزیٹرز اور ٹوریسٹ کے بیچ ایک اٹریکشن بن گئی حالکہ اس کیو کا نام ڈیویلز کچن سال 1821 میں ایک بریٹش آفیسر بی ایس وارڈ نے رکھا تھا کیونکہ یہ کیو اتنا میسٹیریس اور عجیب و گریب تھا مگر پھر بھی فورس دیپارٹمنٹ اس جنگہ کے اتنا خطرناک ہونے کی وجہ سے اس کی انٹری میں پابندی لگا دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سال 2012 میں راماناتھا پورم میں رہنے والے چھے لڑکوں کا گروپ اس گنا کیف کو ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور فورس دیپارٹمنٹ کو بینہ پتا لگے وہ اس کیف کے اندر گھس جاتے ہیں اور کافی دیر اندر گھومنے کے بعد وہ سبھی باہر بھی آ جاتے ہیں مگر ان چھے لڑکوں میں سے ایک لڑکا کارتک یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنا فون کیف کے اندر ہی بھول گیا ہے اس لیے وہ باقی دوستوں کو کیف کے باہر ہی ویٹ کرنے کے لیے بولتا ہے تاکہ وہ اندر جا کر اپنا فون ڈھون سکے لیکن لمبے انتظار کے بعد بھی جب کارتک گفہ سے نہیں لوٹتا تو وہ لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور باقی بچے دوست کارتک کو گفہ کے اندر ڈھوننے کے لیے جاتے ہیں مگر کافی دیر اندر ڈھوننے کے بعد بھی سبھی دوست حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو کارتک کا کہیں بھی نام و نشان تک نہیں ملتا جس کے بعد جا کر ہی وہ اس حاصے کے بارے میں فورسٹ دپارٹمنٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں اور فائنلی جا کر فورسٹ آفیشلز پولس اور فائر دپارٹمنٹ کی ٹیم اور ساتھ ہی کچھ لوکل کی مدد کے ساتھ کارتک کو ڈھوننے کے لیے ایک ریسکیو آپریشن چلایا جاتا ہے مگر پورے دن ڈھوننے کے پاوجود بھی کارتک کا کچھ بھی پتا نہیں چلتا اسی لیے رات کے ٹائم اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن کو اگلے دن کے لیے روک دیا جاتا ہے لیکن اگلے دو دن میں بھی جب کارتک کا کچھ بھی پتا نہیں چلتا تو فورسٹ آفیشلز کارتک کو ڈیڈ گھوشت کر کے اس کی انفرمیشن اس کے گھر والوں کو دے دیتے ہیں جس سے یہ اندازہ تو آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیو کتنا زیادہ خوفناک ثابت ہو سکتا ہے مگر اتحاس میں ایک خاصتہ اس گونہ کیو میں ایسا بھی ہوا تھا جس نے نہ صرف سبھی کو حیران کر دیا بلکہ اس انسیڈنٹ پہ سال دوہزار چوبیس میں ملیالم فلم منجومیل بوائز تک ریلیز ہوئی تھی جو کی سال دوہزار چھے میں اس کیو میں ہوئی اصلی گھٹنا پر ادھارت تھی جب کیرلہ کے منجومیل ٹاؤن کے دس لوگوں کا گروپ گونہ کیو گھومنے کے لیے گیا تھا حالانکہ اس پیریٹ میں بھی اس ایریا میں جانے کے لیے پرتبند لگا تھا لیکن دس لوگوں کا نوجوان گروپ ایڈونچر کے لیے بینا یہاں کے رولز کے بارے میں سوچے اس جنگہ کو ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور گناہ کیف کے اندر گھوز جاتے ہیں مگر شاید ہی ان میں سے کسی کو یہ پتا تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ ان دوستوں میں سے ایک فرنڈ سبحاش کیف کے اندر موجود کافی گہرے ہول میں گر جاتا ہے جس کے وجہ سے سبھی دوست زور زور سے اس کا نام پکارنے لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب دوسری طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آتا تو وہ سبھی یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں وہ اس ہول میں گر کر کہیں مر تو نہیں گیا اس لیے ان سبھی بچے ہوئے دوستوں میں سے کچھ دوست وہی رکتے ہیں اور باقی جاتے ہیں پولیس کے پاس مدد مانگنے کے لیے لیکن پولیس کو جیسے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ کیس گناہ کیف کا ہے تو پولیس ان کی کمپلین کو شروعات میں سیریسلی لیتی ہی نہیں ہے کیونکہ پولیس جانتی تھی یہ گفہ کتنی زیادہ خطرناک ہے اور آج تک جو بھی وہاں گیا وہ کبھی بھی وہاں سے زندہ واپس بچ کر نہیں آیا لیکن پھر بھی پولیس والے بینہی ریسکیو ایکوئیمنٹ کے ہی گھٹنا ستل پر پہنچتے ہیں اور سائٹ کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس کی سوچنا فورس ڈیپارٹمنٹ کو کرتے ہیں جس کے بعد فورس ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم ایکوئیمنٹ کے ساتھ گفہ میں پہنچ تو جاتی ہے مگر تب تک کافی دیر شام ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے گفہ میں اندھیرہ بھی ہونے لگتا ہے اس کے علاوائیوں بھی یہ جنگال لوگوں کے بیچ کافی قصے اور کہانیوں کے لیے مشہور تھی اس لیے فورس ڈیپارٹمنٹ کے آدمیوں میں سے بھی کوئی بھی ریڈی نہیں تھا سبحاش کو بچانے کے لیے اس گڑھے میں اترنے کے لیے اور تو اور کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ گڑھا اصل میں کتنا گہرا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سبحاش کا ایک دوست سججو ڈیویڈ اپنے دوست کو بچانے کے لیے گفہ کے اس گڑھے کے اندر جانے کا فیصلہ کرتا ہے حالانکہ شروعات میں فورس ڈیپارٹمنٹ کے لوگ اسے یہ کرنے سے منع کرتے ہیں لیکن ڈیویڈ کے فورس کرنے کے بعد وہ تیار ہو جاتے ہیں اور آخر کار سججو ڈیویڈ اس گفہ کے اندر موجود گہرے گھڑھے کے اندر اتر جاتا ہے اور کافی اندر گھسنے کے بعد وہ اتنے اندر پہنچ جاتا ہے کہ ان کے پاس موجود رسی کی لیمٹ تک ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے سبحاش کا کچھ بھی پتا نہیں چلتا اسی لیے ڈیویڈ فورس ڈیپارٹمنٹ کے اوفیشل کو اس رسی میں ایک اور رسی چوڑنے کے لیے انسسٹ کرتا ہے لیکن فورس ڈیپارٹمنٹ کے لوگ اسے یہ کرنے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس گفہ میں کافی اندر جا چکا تھا اور اس سے زیادہ اندر جانا اس کی جان کے لیے بھی کافی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ اصل میں سججو ڈیویڈ تھا تو ایک نورمل انسان ہی اور اس کے پاس رسیو کرنے کی کوئی سپیشل ٹریننگ تک نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی ڈیویڈ وہیں رہنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے دوست کو بینہ کھوجیے وہاں سے لوٹنے کو تیار نہیں تھا اسی لیے فائنلی جا کر اس کے بہت زیادہ انسسٹ کرنے پر فورس ڈیپارٹمنٹ اس کی رسی میں اور رسی اٹیچ کر دیتے ہیں اور تب ہی جا کر ڈیویڈ کیف کے اور نیچے پہنچ پاتا ہے اور کیف کی ایٹی فیٹ کی گہرائی پہ پہنچنے کے بعد جا کر آخر کار اسے اپنے دوست سباش وہاں پڑا ہوا دیکھتا ہے اسے اپنے ساتھ رسی سے باندھ لیتا ہے اور اسے واپس اپر گھسیت لیتا ہے جس کے بعد فوراں ہی اپر پہنچنے کے بعد سباش کی جان بچانے کے لیے اسے ٹریٹمنٹ کرانے ہسپٹل لے جایا جاتا ہے تب ہی جا کر ہی اس کی جان بچ پاتی ہے لیکن اس کی جان بچانے کے بعد باہر آتے ہی حیران کرنے والی چیز یہ پتا چلتی ہے کہ اس گھٹنا کے دوران جب وہ دوست تمیلناڈو پولیس کے پاس مدد مانگنے گئے تھے تو نہ صرف پولیس آفیشل نے ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ انہیں بری طرح سے ٹورچر اور پیٹا بھی تھا اسی وجہ سے مووی میں بھی یہ سین دکھایا گیا تھا کہ کس طرح پولیس آفیشل نے انہیں ٹورچر کیا تھا وہیں ایک ملیالی ایکٹیویسٹ شاجو ابراہم کے حساب سے مووی میں دکھایا گیا ٹورچر کچھ بھی نہیں تھا جو ریل منجو میل بوائز نے پولیس آفیشل سے ایکسپیرینس کیا تھا اس کے علاوہ اس انسیڈنٹ کے بعد بھی سجو ڈیویٹ نے ایک انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ اگر پولیس آفیشل نے صحیح طرح سے پہلے بھی ایکشن لیے ہوتے تو اس گونہ کیو میں مرے کئی اور لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی اس کے علاوہ سال دوہدار آٹھ میں سجو ڈیویٹ کو اپنی بہادوری کیوا جاتے جیون رکشہ پتک سے بھی سمانت کیا گیا تھا حالانکہ اس گھٹنا کے 18 سال بعد جا کر منجو میل بوائز مووی ریلیز ہونے کے بعد تمیلناڈو گورنمنٹ نے پولیس آفیشل کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے ان ملیالی ٹورسٹ کے ساتھ مز بیہیف کیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس گھٹنا کے بعد گونہ کیو میں اور گھٹنائیں ہونا رک گئی بلکہ اس کے بعد بھی وہاں کئی حاصل ہوئے جس میں لوگ گائب ہو گئے لیکن فیلحال کے لیے سرکار نے گونہ کیو کے آس پاس کافی بڑے فینسل تو لگوا دیئے ہیں لیکن پھر بھی یہ فینسل بھی اس کیو کے خطرے کو پوری طرح سے ختم نہیں کر سکتے تو فیلحال کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پتند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیے گا